اب پاکستان نے چاند کے اوپر سیٹلائٹ تو بیج دی ہے لیکن پاکستانیوں ہی کی طرف سے اس چیز کو بہت زیادہ مزاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ دیکھو انڈیا تو اتنا آگے ہے انڈیا چاند پر لینڈ کر چکا ہے اور ابھی جا کر ہم ایک سیٹلائٹ کو بیج رہے ہیں جو کہ چاند یا گیٹ چکر کاٹ کر واپس آ جائے گی سب سے پہلے تو اس چیز کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سپیس ایجنسی سپارگو کافی پیچھے رہ چکی ہے جبکہ ایک ٹائم پر پاکستان خلا کی خوج میں بھارت سے زیادہ آگے تھا بھارت سے زیادہ انٹریسٹیٹ تھا لیکن دوستو ایک سیکنڈ کے لیے رکھ کر ہمیں پہلے اس مشن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سپارگو کے پاس جتنی زیادہ کپیسٹی تھی اس کپیسٹی کے اندر انہوں نے بہت بڑا کرنامہ اکثر انجام دیا ہے آپ سپارگو سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی بوس ہم نے پلوٹو ہے اسے جا کر ہاتھ لگا کر واپس آؤ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ایچیمنٹ ہے کہ پاکستان کی سیٹلائٹ چاند کی ڈارک سائٹ کی طرف جائے گی یعنی کہ چاند کا پچھلا حصہ جہاں پر بہت کم ہی ممالک جا پائے ہیں وہاں تک پاکستان کی سیٹلائٹ جائے گی پاکستان یہ خلائی مشن کا مزاق اڑانے والے چاہے وہ بھارتی ہیں یا پاکستانی ان کو ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سپیس مشن جو ہوتے ہیں ان کا مین مقصد خلا کی تحقیق اور آنے والے ٹائم میں انسانوں کے لیے خلا میں جانے کی پاسیبیلٹیز بنانا ہوتا ہے تو ہم کیوں ان کو ایسے ٹریڈ کرتے ہیں جیسے کہ یہ مشن ملکوں کے ترمیان آپس میں کمپٹیشن ہیں کوئی بھی مشن ہو چاہے وہ ناسا کی طرف سے ہو چاہے وہ بھارت کی سپیس ایجنسی آئسرو کی طرف سے ہو چین یورپ یا پھر پاکستان کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو وہ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہوتا ہے جس کا مقصد صرف اصرف انسانوں کی بہتری ہوتا ہے اگر آج پاکستان نے ایک چھوٹا سٹیپ لیا ہے تو اگر پاکستان اسی چیز پر فوکس کرے خلا کی تحقیق کی طرف مزید زور دیا جائے تو پاکستان بہت آگے نکل سکتا ہے